بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فالسہ آپ کو پتہ یہ گرمیوں میں آتا ہے اور بہت کا مرسے کے لئے آتا ہے فالسے سے بننے والی دو تین یسی چیزیں ہیں جو سب کی بہت زیادہ فیورٹ ہوتی ہیں فالسے کی چٹنی ہے فالسے کا شربت ہے فالسے کو لوگا چار میں بھی استعمال کرتے ہیں تو چلیں فالسے کا شربت تو ہم نے بنا لیا آج ہم بنائیں گے فالسے کی چٹنی بہت ہی مزے کی کھٹی میٹی سی چٹنی اس کی کس طرح تیار ہوتی ہے کیا طریقہ کار ہے اس کا اور کونٹیٹی اس کے لحاظ سے کتنا ہمیں سب کچھ چاہیے تو چلیں ڈسکس کرتے ہیں آج کی رسپی میں یہاں دیکھیں میرے پاس ہے آدھا کلو فالسہ یعنی پانچ سو گرام اب ہم اس کے اندر پانچ سو گرام ہی چینی شامل کریں گے کیونکہ جتنا فالسہ ہوگا اتنی ہی چینی شامل ہوگی فالسہ کیونکہ کھٹاس والا ہوتا ہے کھٹا ہوتا ہے اس لئے اس میں چینی اسی کے حساب سے جائے گی چینی ہم نے ڈال دی ہوئی ہے اور اب اس کے ساتھ ہم نے ایک باول پانی کا ڈال دینا ہے پانی صرف ایک باول ہی ڈالیں گے کیونکہ فالسہ نے اپنا پانی بھی چھوڑ دینا ہے اس لئے اتنا پانی بہت ہے اب اس کو ہم نے چینی کے اندر اچھی طرح سے حل کر لینا ہے حلکی آنچ پہ جیسے چینی پانی کے اندر حل ہو جائے گی تو آگ ہم نے تھوڑی اسی تیز کر دینی ہے اور پھر اس کے اندر صاف سترہ دھلا ہوا فالسہ شامل کر دینا ہے فالسہ اس کے اندر ہم نے شامل کر دیا ہوا ہے اب ایک بار اس کو اچھی طرح سے ہلالیں گے اور اس کے تھوڑا تھوڑا پکنے کا انتظار کریں گے دو سے تین سٹیپ ہوتے ہیں فالسے کی چٹنی بناتے وقت یاد رکھئے گا اس کو پہلے میڈیم آنچ پہ بناتے ہیں پھر تھوڑی سیاک تیز کر دیں گے جو بھی ہم نے نہیں کی اس سے پہلے ہم نے ڈالی ہے ادھی چمچ نمک ایک چھتہ ہی چمچ چھتہ ہم نے ڈالا ہے لال میرچ کا پاودر کا اور ایک سے دو چھٹکیاں ہم نے ڈالی ہیں کٹی ہوئی جو دردری میرچ ہوتی ہے نا وہ والی میرچ ڈالی ہے ریڈ والی اور اچھی طرح سے ہم نے چمچ کی مدد سے اس کو ہلا دیا ہے یہ فلیور کے لیے پہنے چیزیں اس کے اندر شامل کی ہیں جب یہ پک جائے گا تو بلکل بھی پتا نہیں چلے گا کہ یہ چیزیں کہاں گئیں لیکن ان کا فلیور آپ کو چٹنی کے اندر فیل ہوگا یہاں دیکھیں جی فالسا پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے اس نے اپنا کلر بھی چینج کر لیا ہوا ہے اور تھوڑا تھوڑا یہ پھولنا سٹارٹ ہو گیا ہے یعنی کہ اس سے سٹیج پر جا کر یہ اب اس نے مزید آگے پکنا ہے اور بہت کم عرصے میں بہت ہی مزے کی چٹنی بن کر تیار ہو جائے گی ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی رسپی آسانی سے مل جائے بیل آئیکن کو پریس کر دیں نوٹفکیشنز میں آپ کو ہر چیز با سانی سے مل جائے گی پانی دیکھیں کافی زیادہ سوک چکا ہے اب یہاں ڈیپینڈ کرتا ہے فالسے کا جو شیرہ ہوتا ہے وہ کتنا رکھنا ہے میرے حساب سے ابھی یہ زیادہ ہے کچھ لوگ اتنا ہی شیرہ پسند کرتے ہیں تو وہ اس اسٹیج پر آ کر اس کو اتار سکتے ہیں یہاں دیکھیں شیرہ کی کنڈیشن ابھی اس نے جب فریج میں جانا ہے تھنڈا ہونے کے لیے تو اور اس نے تھوڑا سا تھک ہو جانا ہے تو یہاں آلموسٹ ہماری فالسے کی چٹنی بن کر تیار ہو چکی ہے ایک بار اس کو اچھی طرح سے ہم چمچ کی مدد سے ہی لاکر ایڈجسٹ کر لیں گے اور تھوڑا سا میں اس کا شیرہ اور زیادہ گاڑا کروں گی کیونکہ میرے حساب سے ابھی یہ ذرا تھوڑا سا لیکوڈ پتلا ہے یہاں جا کر یہ کنڈیشن ہے یہاں میں نے آگ جو ہے وہ تھوڑی سی اور تیز کر دینی ہے اتنا سا تو یہ ہو چکا آگ میں نے تیز کرنی ہے صرف ٹوانٹی سیکنڈ کے لیے ٹوانٹی ٹو ٹوانٹی فائف سیکنڈ کے لیے اس کے فوراں بعد ہم نے آگ کو بند کر دینا ہے یہ ہے اس کی فائنل لک جب اس کے ٹوٹل ببلز بننے سٹارٹ ہو جائیں گے وہاں سے جا کر ہم نے اس کی آگ بند کر دینی ہے اور ہماری دیکھیں یہاں بہترین سی فالسے کی چٹنی بن کر تیار ہو چکی ہے شیرہ کافی تاردار بن گیا ہے اب اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے یہ بہت زیادہ گرم ہے سرونگ سے پہلے یاد رکھے گا فالسے کو تھوڑا سا لیوک وارم کر لیجئے تاکہ یہ آپ کے ہاتھ پہ نہ لگے یا چکتے وقت زبان پہ نہ لگے ورنہ ایک نقصان ہی ہے اس جیس کا بھی فالسہ ہمارا کافی حد تک تھنڈا ہو چکا ہے دو میں نے یہاں باؤلز رکھے ہیں ایک کپ ہے ایک باؤل ہے ان دونوں میں ہم فالسے کی چٹنی کو شفٹ کر دیں گے ایک سے دو ماہ تک آپ اس کو آسانی کے ساتھ محفوظ کرتے ہیں حازمدار ہے بول دی حضم ہو جاتی ہے کھانے کے بعد ایک سے دو چمچ ہی اس کے استعمال کر لیے جائیں تو آپ کا ڈائجسٹیف سسٹم بہت بہترین رکھے گا فالسہ ویسے بھی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو یہاں دیکھیں ہماری فالسے کی کھٹی مٹھی سی بہت ہی مزے کی چٹنی تیار ہو چکی ہے باؤل میں میں اس کو شفٹ کر رہی ہوں اس کے بعد ہم اس کو تھنڈا کر کے کھائیں گے وائٹامن سی سے بھرپور فالسہ بہت ہی مزے کا بہت ہی کم مرسے کے لیے آتا ہے تو ضرور آپ یہ بنائیے گا اور اس کو انجوائے کیجئے گا اس ایک ساتھ مجھے دیں اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ